اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان صحیح شہریار آسم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانس میشن پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کچھ کرکٹ ہو جائے سب سے پہلے دمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور دیفنیٹلی کیونکہ بی پی ایس ایل جو از دفعہ رمضان اور مبارک کے مہینے میں آئے آخری کچھ میچز تو رمضان کی ٹائمنگز بھی کچھ چینج ہوئے ہیں میچز کے ڈائمنگ بھی کچھ میچ ہوئے ہیں آج پشاور ظلمی اور کنانچی کنگز کے درمیان میچ ابھی جاری ہے پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون فورٹی سیونز سکور کیے چھے کھلاڑیوں کے نقصان پر اور ابھی کنانچی کنگز کی بیٹنگ جاری ہے اگر ہم سب سے پہلے تو پھر رمضان کی بہت دو مبارک ہو اگر ہم دیکھتے ہیں پشاور ظلمی کی بیٹنگ کو تو ون فورٹی سیونز سکور کیے ہیں گو کے کنانچی کیونکہ اب آرڈی باہر ہو چکا ہے ون فورٹی سیونز رن ابھی آپ کو کیسے لگتا ہے یہ سکور کیونکہ یہ ابھی ایک طریقے سے ان کے لیے پریکٹسز چل رہی ہیں ان کی ون فورٹی سیونز رن کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں امپورٹنٹ میچ ہے پشاور ظلمی کے لیے وہ اگر یہ میچ جیتے ہیں تو پلی آف میں ٹاپ پہ فنش کرتے ہیں کل کا دن جو تھا پاکستان سپر لیگ کی ہسٹری میں جو کل کا دن تھا وہ ایک بالکل مختلف دن تھا کل تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈبل ہیڈر میں دو میچز لاسٹ بال پہ فنش ہوئے اور دونوں ٹیمیں جو جیتی تھی وہ پلی آف میں پہنچ گئی تو ایسا ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا تو کل کی تاریخ کا بڑا ایک امپورٹنٹ دن تھا لیکن اب جو دو میچ آج کا میچ ملا لیں یا جو کل میچ کھیلا جائے گا پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائیٹرز کے درمیان سوری پشاور ظلمی نہیں ملتان سلطانز اور کوئٹا گلائیٹرز وہ بھی ٹاپ کے میچ ہے اس لیے ٹاپ کے میچیں وہ بھی ٹاپ کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آج جو فیصلہ ہوگا اگر یہاں پہ جیتا ہے بہت امپورٹنٹ میچ ہے پشاور کے لیے تو وہ ٹاپ پہ فنش کریں گے اسی طرح کل کے میچ میں جو بھی فتح حاصل کرے گا وہ ٹاپ پہ فنش کرے گا اور ٹاپ پہ فنش کرنے کا آپ کو فائدہ پتا ہے کہ ایک فتح ڈائریک فائنل اگر اس جگہ پہ آپ ہار بھی گئے تو آپ کے لیے ایک چانس موجود ہے ہر ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پلی آف میں ٹاپ ٹو میں فنش کرے تو یہ ٹاپ کے دونوں میچیں ہیں اور جس طرح ہم نے سائیم ایوب اور بابر آزم کو کھیلتے ہوئے دیکھا پورے پی اصل میں اور آج جس طرح کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک بات تو سمجھ میں آئی یہ پچھ خاصی مختلف ہے اگر سائیم ایوب جیسا بیٹر جو بذبردست بیٹنگ کر رہے تھے وہ ایک سو پانچ کے سٹرائک ریٹ سے کھیل کے جا رہے ہیں بابر آزم ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل کے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ جو بیٹرز جو ہے وہ کوئی ایک سو اسی دو سو سے بیٹنگ کرتا تھا سوہ دو سو سے بیٹنگ کرتا تھا ایک بیٹر آپ کا ماشاءاللہ وہ ایک سو ستر ایک سو ساٹھ سے بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ بھی ایک سو دس سے بیٹنگ کر کے گئے سٹرائک ریٹ سے تو اس پچھ کے اوپر اور کراچی کنگز کی ٹیم جتنا سٹرگل کر رہی ہے پورے ایونٹ میں ہم نے دیکھا ان کے لیے آج ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ اگر جیت جاتے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہار جاتے ہیں تو بھی جو ہے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا لیکن اپنے پرائٹ کے لیے کھیلیں کراچی کنگز ایک بہت بڑی فرنچائز ہے شان مسود اب تک دکھائی نہیں دی ہے اس پورے ایونٹ میں ایز ای لیڈر وہ دکھائی نہیں دی ہے کیا ہو وہ اس رپلائی کے اندر اپنا کوئی رول ڈالیں گے ہم سب کو یہ چیز دیکھ لیے شان مسود کو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ کراچی کنگز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کپٹن ہم نے چینج ہوتے دیکھیں آپ کے نزدیک اب تک سب سے بہتر کپٹن کون آیا تھا کراچی کنگز میں کیونکہ شان کی آل اوور نا پرفارمنس خود کی اچھی رہی نا ان کی کپٹن سی ہمیں اچھی نظر آئی تو آپ کے نزدیک اگر کراچی کنگز کے اب تک جتنے کپٹن آئے نائن سیزنز کے اندر تو کون سا کیپٹن ہے جو بہتر رہا دیکھیں بہت ساری فرنچائز نے دیورنگ ایونٹ اپنا کیپٹن بدلا ہے تو ایک مرتبہ شویب ملک کو چینج کر کے روی بھپارہ کو بھی کپٹان لگایا تھا دیورنگ ایونٹ کراچی کنگز کی انتظامیہ نے بہت سارے لوگ اس ٹیم کی قیادت کر چکے اماد وسیم نے بھی کی بابا رازم نے بھی کی اب شان مسود کپٹانی کرتے ہوئے دکھائی دے یہ وہ فرنچائز ہے کہ جو اگر ایک سیزن جیتی بھی ہے تو باقی سیزن میں ہم نے اسے موسٹلی سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کھلی ہے کوئی بھی کھلاری ہو یا اگر آپ نو سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کراچی کنگز کی تو آپ نے اس ٹیم کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک آپ نے شان مسود کی بات کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے نوٹ پر فنش کریں کیونکہ آپ کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان منائے گیا اگر آپ ایسا لگ رہے گے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی شان مسود کی پرفارمنس پر اثر انداز ہوئی ہے دیکھیں بابر آزم کی کپتانی میں بہت بڑا نکھار آپ نے دیکھا ہوگا کپتانی سے ہٹنے کے بعد وہ کسی پریشر میں نہیں ہے شاہنشاہ فریدی کی کار کردگی آدھی تیتر آدھی بٹیر دکھائی دیئے کہیں نہ کہیں نہیں وہ بہت مہنتی ہیں ہمارے انشاءاللہ ان کا سٹرونگ کم بیک ہوگا لیکن کپتانی پاکستان کی کوئی اتنا آسان گیم نہیں ہے شاہنشاہ فریدی کی پرفارمنس آپ اٹھا کے دیکھیں پیچز میں بہتر تھی رنز انہوں نے بھی دیئے جہاں پہ ضرورت تھی بھی کل کے میچ کی اگر میں ایکزیمپل لے لوں تو آخری بال پہ چھکا شاہنشاہ فریدی کو نہیں کھانا چاہیے ہمارا تو مین بولر ہے لگتا ہے سب کو لگتا ہے لیکن ہمارا جو ایک احساس ہے شاہنشاہ فریدی کے ساتھ وہ ایک بہت مختلف ہے کہ وہ لاسٹ بال پہ چھکا کھانے والا احساس نہیں ہے کہ اس طریقے سے میچ ہار جائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ نیشنل ٹیم کی کپتانی جہاں بابر کی اپنی پرفارمنس پہ بھی اثر انداز ہوئی تھی وہاں ہم نے دیکھا شاہنمسود کی پرفارمنس پہ بھی اثر انداز ہوئی ہے اور ان کے لیے یہ میچ اس لیے امپورٹن ہے دیکھے ایک تو بورٹ پہ زیادہ رن نہیں ہے ان کے مطلب کا گیم ہے وہ اپنی گیم سے گرافٹ کر کے کہیں نہ کہیں اپنا بھی کانفیڈنس بھال کریں اور جو کیپٹن انہوں نے ٹیسٹ میں کرنی ہے یہ کم اس کا لگنا تو تجھے ایک تجھے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے آپ بھار رہتے ہیں ہمومن لوگوں کا انٹرس قتم ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے ابھی اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے لیکن انٹرس کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی آپ کے پرائٹ کی ایمن بات ہو رہی یہ کپٹانی کی تو کیا واقعی کپٹان بننے کے بعد ایک پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وومنس ٹیم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کپٹانوں کے انٹروی آپ نے کھیلا ہوگا تو ایسا ہوتا ہے کیا پریشر آجاتا ہے دیکھیں بالکل پریشر تو آپ پہ بہت زیادہ آجاتا ہے کیونکہ آپ اپنے سے ہٹ کے پھر اپنی پوری ٹیم کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں 11 پلیئرز کے بارے میں نہیں بلکہ ان 15 پلیئرز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ تو پریشر آپ کے اوپر آتا ہے لیکن اس کو آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے یہی کپٹان ہوتا ہے اگر میں بابر آزم کی بات کروں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹینیور میں جہاں پہ وہ لیک کی ہیں وہ ان کی گروت کا معاملہ تھا لیکن ان کی پرفارمنس اس سے نہیں لیکن ان کی کیپٹنسی پہ یہ سوال تو بہت اٹھے تھے کہ انہوں نے دوستی یاری کے چکر میں بہت سے ٹیلنٹ کو ایک طریقے سے آگے نہیں آنے دیا اور ایک خاص ٹولہ تھا جو اس وقت پاکستان ٹین کو پر حکمرانی کر رہا تھا بلکل وہ تھوڑا اپنے سرکل میں رہتے تھے وہ تھوڑے کنونشنل ٹائپ کے کیپٹن تھے وہ اپنے جو ان کے اراؤنڈ پلئئر تھے ان پہ زیادہ بلیپ کرتے تھے حسن علی عبداللہ شفیق اپنے ان پلئئرز کو بہت زیادہ بیک کرتے تھے نئی چیز ٹرائے نہیں کرتے تھے ان کی کیپٹنسی میں یہ تھا لیکن جہاں میں پریشر کی بات کر رہی ہوں کہ ان پہ اس طرح کا پریشر نہیں آیا پرفارمنس فائز آپ کہہ رہی ہیں کہ اسنی پرفارمنس خلاب نہیں ہوئی اچھا اگر ہم شوان مسود کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کناچی کینگس کے ایک بولر تھے عرفات مناس جنہیں پہلے اورین ہی دیا گیا تھا آج انہوں نے چار اور کناہیں گیارہ رن دیئے ہیں میں نے اتنا کم ابھی تک نہیں دیکھا ہے پھرکل جی عرفات مناس ان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا پھر ان کو جب موقع ملا تو ان کے لئے وہ بہت ہی بیٹھ دے تھا کیونکہ آپ بینگا بولر جب آپ کھیلتے ہو تو تھرو آؤٹ آپ کیاپٹین کی طرف دیکھتے رہتے ہوں کہ اب وہ آپ کو شاہر کرے کہ بھولے گا بیٹھا تم بھی گھو پھر اس کے بعد آپ بول کرو تو تھرو آؤٹ ان کا مہچ ایسی ہی گھزر گیا لیکن آج جو انہوں نے شو کیا ہے ان ریٹرن جو ریپلائی کیا ہے وہ بہت زیادہ امپریسیو ہے جس طرح اسے انہوں نے آکے بولنگ کیا ہے جو فرسٹ بول انہوں نے بابر آزم کو کرایا اور ان کو جب گیٹ کرایا تو مطلب آپ بہت سکل فول بولر ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس ایریا میں بال کرنی ہے دو کہ آج وکٹ تھوڑا ٹرننگ تھا ان کو اس کا بھی فائدہ ہوا لیکن ان کا ایریا بہت اچھا تھا یہ بڑی یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جیسے ایمن نے کہا کہ بھئی آزم بولر آپ کھیل رہے ہیں اور پورے مہچ میں آپ کپتان کی طرف دیکھتے رہے ہیں ہمیں وہ اپنا بچپن کی کرکٹی آدھ آگئے لیکن جو گلی مول لئے کرکٹ ہوتی ہے اس پہ ہر اوور کے بعد دوسرا کہتا ہے میں آؤں پاکستان ٹیم میں احسان نہیں کر سکتا ہے کسی انٹرنیشنل میش میں احسان نہیں کرتا ہے ورنہ تو وہاں ہوتا رہا تھا یہ ہوتا رہا تھا یہ کپتان میں جا رہا ہوں کپتان میں جا رہا ہوں ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور پی ایس ایل سے بہت ساری خبریں ہمارے پاس ہاری ہیں نسیم بھائی پاکستان ٹیم کیلئے جو کوچ ہے اس کی تلاش جاری ہے لیکن کہا گیا ہے کہ اب جس کوچ کو رکھنا ہے اسے مستقل بنیادوں پر رکھنا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ فوراں کوچ چینج ہو گیا ہے شیئن واتسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اب تک مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں لیکن ان کی کچھ ذاتی کمیٹمنٹ کی ویسے معاملہ اب تک وہ رکاوہ ہے تو یہ جو مستقل رکھنے والی بات ہے یہ نسیم بھائی اچھی ہے بھائی ہم رکھیں گے تو مستقل رکھیں گے بے فگر رہا دیکھیں مستقل تو میں نے کہا نا اتنی انسلٹرنیٹی ہے پاکستان کرکڈ میں کہ مستقل کیا چیزیں کیا نہیں ہیں آج کی تاریخ میں جائیں ہیں بیٹھے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں نا پاکستان کرکڈ بورڈ کے چیئرمنن موسین رضا نکوی صاحب کی میں بات کرتا ہوں کوچھ تو بعد میں آتے ہیں جو انہی کی سواب دیت پہ ہوگا آج انہوں نے بہت ہی امپورٹنڈ چارٹ سمال ہے وفاقی مشیر داخلہ کا آپ اگر داخلہ کے وزیر کا حیثیت رکھتے ہیں آپ تو پھر آپ کو بتا ہے آپ کے ملک میں کام کی نویت کیا ہوتی ہے آپ نے کتنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے اس سے پہلے ان کی خبر چل رہی تھی کہ وہ پنجاب کے گورنر آنے والے ہیں پھر چلی کہ وہ سینیٹر آنے والے ہیں پھر یہ خبر بھی چلی کہ وہ سینیٹر آئیں گے اور جو الیکشن لڑیں گے سینیٹ کا اس میں وہ کسی پارٹی کے بغیر لڑیں گے ایسا لگا کہ ایک ہردل عزیز شخصیت تو ہیں بہت قابل قبول شخصیت تو ہیں جو دکھائی دے رہا ہے ہر سرکل میں جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے اور کومپیٹنٹ بھی ہیں جتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے دیکھیں اس سے پہلے لیفٹرین جنرل توکیر زیا صاحب منگلہ کور کے کمانڈر تھے ہمارے یہاں بڑی منگلہ امپورٹنٹ کور تو اس کے کمانڈر بھی تھے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بھی تھے دونوں ذمہ داریاں انہوں نے انجام دیتی ہیں وہ منگلہ بھی جاتے تھے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے ہیٹ کورٹر بھی آتے تھے اب یہاں پر لیکن میں ذرا یہ چاہوں گا دیکھیں ابھی کوچ کے بارے میں ڈیرن سیمی نے بھی یہ بات کہی کہ میرا فوکس اس وقت پشاور ظلمی پر ہے میں ابھی دیکھنے ہی نہیں چاہتا ہے اس جانب کیونکہ جو آپ نے بات کہی کہ کچھ نہ کچھ گھریلو مسائل ہیں کچھ فیصلے ہمارے ہاں تو اتنی آسانی سے ہی گھورے پلیئرز نہیں کرتے یہ پوری اپنی فیملی سے معلومات کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے سارے پلان کو دیکھتے ہیں اچھا چھ بہینے کے بعد ہمارا یہ پلان ہے تو یہ ساری چیزوں کو رکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں ہم تو ہی تڑھی کہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو دن ہے یار ہو جائے گا ملنے کتنے یہ بتاؤ باقی تو یہ بتاؤ وہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے وہ اپنی فیملی سے بھی بات کریں گے ایک دم سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جائے گا ایسے میں محسن نکوی صاحب اب پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپنی ٹیم بھی لے کر آگئے ہیں اور لازمی طور پر انہیں ٹیم لے کے آنی چاہیے تھی اور تگری ٹیم لے کے آنی چاہیے تھی اب اس میں ہم سن رہے ہوتے ہیں جیسے ایک کرکٹر آج بتا رہے تھے کہ اس ٹیم کے اندر ماشاءاللہ سابق آرمی کے لوگ بھی ہیں پولیس کے لوگ بھی ہیں میرا سوال پتہ ایک ہے میرا سوال یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب کی طرف سے ابھی جو نام سامنے آئے اس میں پولیس کے افسر انٹیلیجنس کے افسر پاکستان آرمی کے سابق افسر مجھے کرکٹ کی ٹیم دکھائی نہیں دے رہی لیکن نصیم بھائی کیا یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے آئے کیونکہ ایک ہی دفعہ ہماری اور آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا ایڈمنسٹریشن کے لیے تو آ سکتے ہیں میرا بھی یہی سوال تھا کہ جب کرکٹ سے تعلق ہی نہیں ہے تو کرکٹ میں کیوں آئے تو آپ نے کہا تھا ایڈمنسٹریشن کے معاملات دیکھ لیں گے تو کسی وجہ سے لا رہے ہو شاید بلکل ٹھیک ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے لے کر رہے لیکن اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ جو میڈیا سرکلز میں نام آ رہے ہیں کہ فرانے وزیری داخلہ تھے اس دور کے وہ آ گئے ہیں آپ پہ سیکیٹری داخلہ تھے کوئی سیکیٹری تھے وہ آ گئے ہیں اور یہ سارے ایسا لگ رہا ہے کہ پی آر بکت آئی جا رہی ہے یہ نہیں لگ رہا انہوں نے وہ اپنی ٹیم کمپیٹنٹ ٹیم لائے ہوں گے کمپیٹنٹ آدمی ہیں یہ تو آپ کی بات چلیں کہ کوئی کرکٹ کے ریلیٹڈ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک وقت میں دو عودے دونوں ہی اہم ہیں تو پھر آپ کی کانسنٹریشن ظاہرے پہلے ملکی دفعہ کی طرف جاتی ہے جو معاملات ہیں وہ بڑے سیریس لیول کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ پھر اس طرف آپ کی زیادہ توجہ ہوگی جب یہ وزیرحالہ پنجاب بھی تھے ابھی تو ان کی پنجاب گورنمنٹ سے ظاہر ہے کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو اس طرف معاملات زیادہ ہوتے ہیں تو یہ دو عودوں میں کرکٹ بورٹ پیچھے تو نہیں چلے آئے گا کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے ابھی میرے پاس اور بھی کام ہے ہم اس سے اس وقت میں بات کر رہے ہیں وہ لوگوں ہیں کل بات کرتے ہیں تو یہ ڈیسیشن اور لیٹ نہیں ہو جائیں گے دیکھیں میں نے آپ کو کل کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی ایک عودہ وہ چھوڑ دیں جتنی ان کی ذمہ داریاں امپورٹنٹ آگے ہونے جاری ہیں لیکن جو مجھے سورس سے پتا چلا تھا جب انہوں نے یہ ذمہ داری سمالی نہیں تھی انہیں بہت امپورٹنٹ ٹاسک ملاوا ہے پاکستان کی کرکٹ صحیح کرنے کا اور یہ جتنی بھی افسران آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں پنجاب حکومت سے یا فاقی حکومت سے ڈیپوٹیشن کے اوپر یہاں پر پہنچیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ہر جگہ پہ مستحقم کر کے اسی ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں دیکھیں ان کے بارے میں ایک چیز جو ان کے سرکلز جو قریبی رہتے ہیں آج چینل نائنٹی ٹیو کے ایک صاحب تھے وہاں پہ ایک صاحب تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لگے کہ نکوی صاحب کے ایک چیز ہے کہ اگر آپ ان کی گود بک میں آگئے وہ آپ کو سمجھ گئے تو تو آپ بہت بہتر ہیں اگر آپ ان کو نہیں سمجھ سکے تو پھر آپ کے لیے بہت ڈیفیکلڈ وہ بہت بہت بھی ایک طریقے سے اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے یہاں نسیم بھائی نے بات کی کہ جی کرکٹ کو ظاہرہ صحیح کرنا ہے کرکٹ کیا صحیح ہوگی جو ہمارے بچارے ڈومیسٹک کرکٹ والے ہیں ان کے بخائجات ڈسیمبر سے نہیں دیئے گئے نہ قائدی آزم ٹروفی کے دیئے گئے نہ نیشنل ونڈے کے دیئے گئے ذرائع کہہ رہا ہے کہ اب اس کو کلیر کرنا شروع ہوں گے ریزن یہ ہے کہ جی چیرمن چینج ہو جاتے ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں تو وہ بچارے ڈسیمبر سے کہاں سے کھا پی رہے ہوں گے بالکل جی میں بھی یہ نیوز پر رہی تھی اور تھوڑا افسوس بھی ہو رہا تھا لیکن بات یہ یہ نا کہ ہمارے بورڈ میں بہت زیادہ انسرٹینٹیز تھی پہلے یہ ایشو کانٹریکٹس کے ساتھ بھی ہوا تھا اس وقت بھی چیرمن شپ ہو رہی تھی اور ابھی جب ڈومیسٹر کرکٹ ہوئی ہے تو اس وقت بھی چینجز آ رہی تھی یہ چینجز آتے ہوئے مطلب کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس چیزوں کو جلدی کر دینا چاہیے کیونکہ عبویس کی جو کرکٹرز ہوتے ہیں ان کی سورس آف انکم یہ ہی ہوتی ہے وہ کہیں اور جوب نہیں کر ہوتے اب تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے مطلب رواہی ہوئی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ وہاں سے اس طرح سے سیلری لے رہے ہو تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ پلیئرز کو ان ٹائم کلیئر کر دیں تو اچھا ہے ہماری آگئی ویسے تینکفلی آج ہی سیلری آئی ہے بٹ یہ ہے کہ منز کرکٹ کو بھی ان کو دیکھنا کریں اچھا نہیں جیسے ابھی آپ ہی نے کہا کہ زائرے جو پلیئر ہوتا اس کا بریڈ ان بٹر ہوتا ہے یہ دیفنیٹلی ہوتا ہے اور جو زائرے دومیسٹک کھل رہوتا تو اس کے بعد ویسے بھی کو اتنا پیسہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ تین چار مہینے نکال لے گا اس طرح کتنے ایسے لوگوں گے جو پھر کرکٹ ہی چھوڑ دیتے ہوں گے بھائی زائرے اگر وہ بسال کے طور پر شادی چھوڑا ہے بچوں کی فیس ہے یہ ہے تو اس کے اوپر تو اس نے تانے سننے اپنے گھر سے تو پھر اس طرح تو پھر بہت سے لوگ کہیں گے کہ کرکٹ چھوڑ کے کچھ اور پروفیشن ہی کر لیتے ہیں دیکھیں جب دپارٹمنٹ کرکٹ بند ہوئی تھی تو اس وقت میں یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی پرسنٹ لوگوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کا وہ بریڈ ان بٹر ہی تھا ان کی جابز تھی ان کی فیچر کی سیکیوریٹی تھی جب وہ دپارٹمنٹ میں تھے ریٹائر بھی ہوتے کرکٹ سے تو اس کے بعد وہ فردر اپنے دپارٹمنٹ میں ہی اپنی جاب لے سکتے تھے لیکن جب آپ کا فوکس صرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب اسوسییشنز بنائی اس وقت پلیئرز کے لیے بہت ڈیفگلڈ ہو گیا تھا کہ ان کی سورس آف انکم ختم ہو گئی تھی پھر ان کو یہ ڈیسیجن لینا پڑا تھا کہ ہم اس کو فردر کنٹینیو نہیں کر سکتے تو ابویسٹی جب آپ اسی چیز پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں تو بورڈ کو تھوڑا سا ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پلیئرز کا ہیلپ آؤٹ کریں اور ان چیزوں کو ڈیلے نہ کریں تھوڑا نہیں بہت خیال کرنا چاہیے دیسیمبر سے بچاروں کے بخای اجادت نہیں دی ان کے بخای اجادت دیں بچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تانے سن رہے ہوں گے کس کس سودھار لے رہے ہوں گے ہو سکتا ہمارے بھی کسی دوس نے ہم سے لیا ہوں بعد میں پچھے لگا رہے تو ڈومیسٹک کھیڑتا ہے تو اس کو کچھ کیا بھی نہیں سکتے تو بھائی بخای اجاد نے نسیم بھائی لاہور کلندر کے میچ کے دوران کچھ شائقین کرکٹ تھے جنہوں نے آمیر کو فکسر فکسر کہا جس پر آمیر بہت ریش ہو گیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ گھر سے یہی سیکھ کر آ تو دوہزار دس میں جو ان کے ساتھ لارڈز میں واقعہ ہوا تھا ٹھیک ہے واقعہ ہو اور ان ایکسپٹ کیا سزا ان کی پوری ہو گئی اس کے بعد لوگوں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں جی اس طرح کی یہ تو پھر ایک ذاتی اٹیک ہو گیا وہ بھول گیا جو چوہمپین سٹوفین میں ان کی پرفارمنس تھی دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو میں میچ فکسنگ کے تو بہت ہی خلاف ہوں اس طرح کی کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن ایک چیز ہو گئی تھی اور وہ اس پر نادان تھا چھوٹا تھا اور اس نے سزا بگت لی نا پوری سزا کٹی ہے اب وہ کھیل کی اس ایڈمیسٹریشن کی جانب سے کلیئر ہوئے جو ساری دنیا میں کرکٹ چلاتی ہے وہ اپنے ملکی ایڈمیسٹریشن کی جانب سے کلیئر ہو گئی تو اس کا مقصد ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو صحیح ہونے کا موقع دیں میں اپنے شائقین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آمیر نے بہت خدمات ہیں آمیر کی میں ٹیم میں واپس آیا پرفارم کیا اس کے علاوہ آمیر کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آمیر کے نام ہے جو ہے وہ آمیر نے جب کم بیک کیا تو کم بیک کرنے کے بعد آمیر نے بہت پرفارم کیا اس ملک کے لیے تو غلطی کسی سے بھی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے میرے خیال میں اگر وہ نادے میں اس نے سب کے سامنے آکے معافی بھی مانگی آمیر نے جہاں پولوجائز بھی کیا اس نے جتنے بھی ریہیبلیٹیشن پروسس ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا وہ بھی ارینج کیا لوگوں کو جا کے لیکچرز بھی دیئے مجھ سے غلطی ہوئی ہے ایسا نہیں کرنا بچوں کے سامنے بھی جا کے پیش ہوئے ہر پروسس سے گزرنے کے بعد انہیں الیجیبل قرار دیا گیا اور اس میں ندیم عمر صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آمیر کو کوئی رکھ نہیں رہا تھا آمیر کا بین تو ہڑ گیا تھا لیکن جو گریٹ ٹو کرکٹ میں اس وقت ندیم عمر صاحب ان کو لے کر آئے تھے اور فائنل میں بھی گئی تھی عمر ایسسوسیٹس کی ٹیم اس وقت تو وہ ان کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آمیر کے کمبیک میں ان کا بہت بہت ہی بڑا رول تھا نسیم بھائی جب یہ واقعہ ہوا تھا غالباً دوہزار دست میں ہوا تھا اس وقت کیا ایج کیا تھی آمیر ساترہ سال اب خود بتائیں نا دیکھیں سترہ سال کا ایک بچہ ہی گئیں گے اس کو آیا اس کے سینئر سے جو بھی تھا ایکس وائز ایڈ سٹوری لیکن ہمارے جو شائخینیں گرکٹ ہیں اس طرح کی پرسنل اٹیک مطلب یہ تو اپنے گریبان میں نہیں جھاگ رہے اپنی چیزوں پر نہیں جھاگ رہے ہوتے لیکن ایسے مو پر دھڑلے سے کہنا نظیم بھائی غصہ تو پھر آئے گھر میں اس ملک کا واحد جنرلسٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جس نے ہیئرنگ کور کیے پوری آمیر آصف اور سلمان بٹ کی دوہا میں جس دن ان کو سزا ملی تھی اس سے پہلے بھی جب یہ آتے تھے مجھے نہیں پتا کہ آصف کہاں ٹھہرے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا سلمان بٹ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہم بھی وہاں جاتے تھے کور کرنے اس وقت جتنے بڑا میڈیا ہے سارا سی این این بی بی سی الجزیرہ سب پورے ایسا مقصد ہے کہ کور کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی کور کر رہا تھا اسی بیٹھ کو آمیر کے لیے میں نے دیکھا تھا لوگوں کے لیے ایک لینینٹ رویہ جس وقت یہ سزا لے کے نکلے ہیں آپ یقین مانے پاکستانیوں کی بڑی تعداد دوہا میں جمع تھی اور وہ آمیر کے لیے نعرے بازی کر لی تھی آمیر زندہ باد یہ روتا میں نکل رہا تھا آمیر آمیر زندہ باد آمیر زندہ باد جب سلمان بٹ اور آسیف نکلیتے تو وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا تھا وہ جو بھو کا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دیا تھے لیکن جس دن سزا ہوئی تھی نا اس دن بھی پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دوہا میں کھڑی بھی تھی اس ہوتل کے باہر جہاں پہ سزا ہوئی نصیبہ ایک چیز کنفرم کریے گا کیونکہ مجھے ابھی یہ ففٹی ففٹی ہے کہ جس لائر نے آمیر کا کیس ٹارا تھا وہ ان کی وائب بھی ہیں ایسی کوئی خبر ہے نہیں ایسی خبر نہیں ہے یہ خبر غلط ہے اچھا اس طرح کی کچھ ریومرز تھے تو میں نے کہا اس ویسے یہ اس طرح کی خبر اڑائی گئی تھی آمیر کی جو لائر تھی اس بارے میں میں نے آمیر سے سوال کیا تھا یہ میں لاہور میں انٹرویو کرنے کیا تھا میں نے کہا خبر یہ اڑائی گئی تھی کہ آمیر نے اپنی لائر سے شادی کر لی اس وقت تو آمیر کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی آمیر نے اپنی لائر سے شادی کر لی اچھا جب یہ خبر اڑائی گئی تھی تو میں آمیر کا جب انٹرویو کرنے کیا لاہور میں تو گھر پہ بیٹھے ہوئے تو کہنا کہ بتاؤ نسیم بھائی میری یہ خبر لگا دی جانا کہ لائر سے شادی کر لی اور مجھ سے محبت کرنے والے بہت نہیں اور اس طرح کی خبریں جانا انہوں نے بولا کہ میں کہاں سے اپنی لائر سے شادی کر رہا ہوں یہ تو ابھی ہم نے ایک مزاق میں بات کی ہے جتنے بھی اس طرح کی شایخینیں گرگرڈ ہیں کسی پرسنل اٹیک نہ کریں اپنے گریبانوں میں جھاکیں اور پاکستان کا ایک ہیرو ہے ٹھیک ہے سترہ سال کے وقت میں غلطی ہوئی اگر آپ لوگ اپنے یا میں اپنا ریکارڈ دیکھوں گا تو غلطیوں کے امبار ہوں گے اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں ٹھیک ہے اگر کوئی غلط کھیل رہا ہے آپ اس کو کرٹیسائز کر شکتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان سوپر لیگ سیزن لائن کچھ کرکٹ ہو جائے تسیم بھائی چیمپینز ٹروفی میں ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ بہارت کی شرکت پاسبل نہیں نظر آ رہی کم نظر آ رہی ہے ممکنہ شرکت جو ہے ادم شرکت نظر آ رہی ہے ادھر ہی پی سی بی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے ہائیبرٹ پلان جو ہے وہ دہرے مہنگا پڑے گا تو یہ پلان بھی ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے اپنا ترتیب دیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے وہ پاکستان میں نہیں کھیلنے آ رہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے محسن نکوی صاحب جو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں نیکسٹ وی وہ ان کا پہلا اجلاس ہوگا بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے دیکھیں اگر انڈیا بہادور منع کر دیتا ہے تو بہت ہی مشکل ہوگا اگر نریندر مودی صاحب کہہ دیتے ہیں ان کا کرکٹ بورڈ منع کر دیتا ہے تو کوئی چانس نہیں ہے مائیڈ بھی کہ اس الیکشن کے بعد جب وہ جیت جاتے ہیں تو شاید کچھ صورتحال مختلف ہو محسن نکوی صاحب کے پاس بہت سارے ٹاسک ہیں انڈین کاؤنٹر پارٹ سے جا کے بات کرنا کیونکہ کوئی دبنگ کسی ان کی شخصیت تو چاہیے کہ جو جا کے بات کر سکتے ہیں پھر وہ ہمارے داخلہ بھی دیکھ رہے ہیں ہاں داخلہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ذرا تو دین جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا شریب بھائی وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ اپنی اپنی پالسی کو تھوڑا سا سٹرانگ کر سکتے ہیں اور وہ ہے دنیا بھر کی لیکس اگر ایک انڈین پریمیر لیگ کو ونڈو مل سکتی ہے صرف انڈین پریمیر لیگ کو ہی ونڈو مل سکتی ہے دنیا کی ساری کرکٹ بند ہو جاتی ہے دنیا کے جس کھلاڑی کو وہ خریدیں گے وہ جا کے وہاں کھیل رہا ہوتا ہے اگر اس کا ملک کہیں جا کے اور کھیل رہا ہو تو اس کھلاڑی پر پابندی نہیں ہے کہ وہ انڈین پریمیر لیگ چھوڑ کر آئے گا لیکن اب ویسٹ انڈیز بھی لیگ کراتا ہے اپنی بنگلہ دیج بھی لیگ کراتا ہے اپنی عمرات کی بھی اپنی لیگ ہو گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی اپنی لیگ ہے اسٹریلیا کی اپنی لیگ ہے پاکستان کی اپنی لیگ ہے سریلنکا کی اپنی لیگ ہے جن کرکٹ بورڈ میں جہاں کرکٹ ہوتی ہے وہاں کی اپنی لیگ ہے ان کے پاس کوئی ونڈو نہیں ہے نسیم بھائی جہاں آپ نے لیگ کی بات کی ہم نے پلان بی کی بات کی دی وہیں فرنچائزر بھی پریشان ہے کہ جو اگلا پی ایس ایل ہے سیزن ٹین ہوگا وہ ہوگا کب کیونکہ انہی دنوں میں چیمپئنس ٹروفی کا بھی وہ ہے پھر یہ پی ایس ایل ایس ایل ایس ای ٹوینٹی بی پی ایل آئی ایل ٹی ٹوینٹی ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا ابھی تک کچھ پلان نہیں بنا پا رہے ہیں دیکھیں میں نے یہی کہا نا یہ ایس ای سی کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے محسن نقوی صاحب پہلی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں آپ کے خیال سے سمال پائیں گے محسن نقوی صاحب یا جو اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے ہیں زہر سلمان نصیر صاحب موسٹ پابلی ساتھ جائیں گے جو اس سے پہلے بھی میٹنگ اٹائنڈ کرتے رہے انہیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے انڈیا کو چھوڑ کے باقی ممالک کو دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ان کا بھی مسئلہ ہے ہمارا جو مسئلہ ہے ونڈو کی پرابلم پلیئرز ایویلیبل نہیں ہوتے دنیا بھر میں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے اب آپ جس دن آپ کی لیگ شروع ہوئی ہے پی ایس ایل اس دن فائنل تھا اپنا امارات کرکٹ لیگ کا اسی دن اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ جو ہے وہ آدھی آپ کی لیگ ہوئی ہے تو جا کے وہ ختم ہو رہی ہے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ یعنی اتنی دنیا بھر کے لیے ونڈو کی پرابلم ہے پلیئرز آپ کے باس ایویلیبل نہیں ہیں اب آپ نے اپنے پلیئرز کو بھی بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے اپنے پلیئرز کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور دنیا بھر کی لیگ کے ساتھ مل کے اپنے تعلقات کو بحال کریں کہ بھائی یہ جو میرا مسئلہ ہے وہ آپ کا بھی مسئلہ ہے یہ کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے یہ باقی تمام کرکٹ بورٹ کا مسئلہ ہے اس کو میرے خالے فوکس کرنا چاہیے کہ دیکھیں لیگ کے کمانے کا ذریعہ ہے جس ملک میں بھی لیگ اور لیونز کے کمانے کا ذریعہ ہے لیکن نصیبہ جامز امام کرکٹ بورٹ کی بات کرتے ہیں وہ سارے ہی تو بی سی سی آئی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیور لے رہے ہوتے ہیں تو کون آواز اٹھائے گا پی سی بی کے اکیلے آواز اٹھانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بات تو ہم نے ماضی میں ڈسکس کی ہے کہ ساری کرکٹ بورٹ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ لے رہے ہیں بی سی سی آئی سے اب وہی والی بات ہے لکش بھی دیکھیں ڈپلومیسی کوئی نہ کوئی تو اختیار کرنی پڑے گی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے کہ بھئی وہ تو وہاں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم ختم ہو گئی بات بھئی آپ پھر تو ہمیں کرکٹ میں جیسا انڈیا بادر کہہ دے جیسے باقی لوگ کہتے ہیں چھپ کر کے کھل لینی چاہیے پھر تو آئی سی سی میٹنگ میں جانے کی کیا ضرورت ہے وہی سے آرڈر لے ہو کہ بھائی یہ والے آپ کی اس تاریخ کو وہاں میں آج ہو اس تاریخ کو وہاں میں آج ہو بتا دیں ہم جا کے کھیل لیں گے یہ پلیئر یہاں جائے گا وہ پلیئر وہاں جائے گا کچھ نہ کچھ تو آپ کو ڈپلومیسی اپنی رکھنی ہوتی ہے اور میرے خیال میں کیونکہ لیگ کی پرابلم سبھی کو آ رہی ہے پلیئرز ایویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ سب آپس میں بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے یہ بھی کون مہاہدے کریں کہ ہمارے پلیئرز آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پلیئرز ہمارے پاس آئیں گے اور یہ جو اگر انڈین پریمیئر لیگ کے دیوریشن میں ڈیرڈ مہینے کا ہٹا دیتا ہوں تو باقی لیگز کے لیے آپ اپنی ونڈو خود ڈیسائیڈ کریں بھئی ٹھیک ہے جنوری میں ہم کھیلیں گے فروری میں آپ کھیلیں گے مارچ اپریل میں وہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے مئی میں آپ کی لیگ ہوگی جون میں آپ کی لیگ ہوگی اس طریقے سے کور کریں یہ تو نہیں کہ انڈیا کی جو پلیئرز ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں حکومت کو ہمیں پاکستان نہیں جانا کیونکہ ہمارے یہ تو چلے جی اگر ہم انڈیا سے ہار جاتے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت شور شرابہ ہوتا ہے وہاں تو بجی مارنے کوٹنے وہ تر آتے تو اس ڈر سے تو نہیں آتے کہ یہ لوگ پاکستان ہرائے گا پھر ہماری بڑی بیزتی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ مجھے یہ ایسی خیال آ رہا ہے ڈر کے مارے بھی نہیں آ رہے وہ لوگ آپ نے کبھی انڈیا پلیئرز کے انٹرویو سنے جو پاکستان سے ہو کے گئے ہیں وہ تو تعریفیں کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیول ہے پاکستان میں وہ تو تعریفیں کرتے ہیں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو ہم مہمان نوازی کرتے ہیں رنگر سواک نام ہے نا رنگر سواک صاحب وہوں نے بتایا تھا کہ میں گیا تھا تو لہور میں تو میں نے پولہ میں نے چپلے لینی ہو فری میں میں نے کہا بہت ساری لینی ہو انہوں نے بھی لے لی اور ہمارے والوں نے بھی پیسے نہیں لیے وہ تو بڑی تعریف کر رہے تھے بہت ساری لوگ بہت ساری لوگ آپ عرفان پتھان کے انٹرویو سنے ہو بعد میں ڈانس کئی اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پاکستان میں ان کی محبتوں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طریقے کی محبت ہی کبھی شاید افریدی کے گھر پہ کھانا ہو رہا ہے تو کبھی کہیں پہ کھانا ہو رہا ہے اور اس دور میں شاید سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ تھا نہیں دو ادار چار پانچ کے اندر میں بات بتاؤں بہتر کر لیا تھا سیکیورٹی تو پھر ہماری جمہداری ہے نا ہمارے مہمانوں ہماری جمہداری ہے بات ہی ہوتی ہے شاید کھانا افریدی نے بھی کہا تھا کہ انڈیا سے ہم کتنی محبتیں کر لیں کتنا ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں لیکن وہ اپنے دل میں ایک بغز رکھتے ہیں انڈیا ٹیم رکھتی ہے تو یہ تو غلط بات ہے نا نسیم بھائی ابھی آپ نے خود یہ بات کہی کہ اتنے سارے پلیئرز ہیں ان کے انٹرویوٹ آؤ تعریفیں کر رہے ہیں مہمان نوازیاں ہو رہ ہیں وہاں جا کے پھر ایک الگ رویہ رکھ لیتے ہیں تو یہ تو ڈویل پھر ان کی طرف سے آ رہا ہماری طرف سے تھی نہیں ہو رہا ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ آؤ بھائی آؤ جس دن آپ کے حکومت کی پولیسی جس طرح کی انڈیا کی حکومت کی پولیسی ایسی ہو جائے گی تو آپ بھی وہی سٹیٹمنٹ سنیں گے انڈیا کے پاکستان سے بھی جیسے انڈیا سے سن رہے ہیں دیکھیں پولیسی آپ کی حکومت کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں تعل دکات کو بہتر بنائیں موسٹ لی لیکن وہاں کی جو پولیسی ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ ان کے پلیئرز پر بھی ہوتی ہے ان کے میڈیا پر بھی ہوتی ہے ان کے عوام پتنیت پر آزاد کرکٹ کا کس چیز کوئی کوئی آزاد وزاد نہیں ہے بھائی تو اس چیز کو بھی دیکھیں ہم تو چاہیں گے آپ آئیں موسٹ ویلکم آپ کو نہاری پائے جو بولیں گے اپنے گھر سے بنایا کھلا ہوں گا آپ آئیں نہیں آرے تو پھر دیکھتے ہیں ابن بات ہو رہی تھی کل شاہنشاہ افرید اس پر آشیل عطیف نے بھی کہا نسیم شاہ نے بھی غصے میں سٹمپل آت مار لی دس فیصد جرمانہ بھی ہو گیا ان پر تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پلیئرز کو کہ ابھی اتنے اگے نہیں ہیں اور اسٹائل جو ہے وہ ان کے ختم نہیں ہو رہے تو یہ نسیم شاہ نے سٹمپل آت مار دس فیصد جرمانہ ہو گیا ان پر بلکل بہت ہی برا بہیوئر تھا میں نے جب دیکھا تو بہت برا لگا کیونکہ اس سے پہلے شاکیبل حسن بھی ایسا کر چکے ہیں بنگلہ دیش میں ان کے � تو یہ پلیئرز ہیں یہ رول موڈل ہیں ہم ینگسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے دیکھ کے سیکھنا ہے آپ لوگ جس طرح سے سینٹ آف دے رہے ہو وہ اچھی چیز نہیں ہے تو اگر یہ لوگ بھی اپنا ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے تو پھر آگے کی جنریشن یہ ہی سیکھے گے ان سے تو نسیم شاہ کا یہ ایٹیٹوٹ بہت برا تھا اور شاہین شاہ فریدی کو بھی ہم اوبرال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے جیسٹر اس طرح سے شو نہیں کرنے کہ آپ پچاس رن کر کہ آپ فنگر شو کر رہے ہیں تو یہ برا لگتا ہے آپ کو پروفیشنلزم شو کرنا ہوتا ہے فیل میں اب نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی دونوں اس وقت ہمارے لیڈنگ بولرز ہیں جو جتنے بھی فاسٹ بولرز آئیں گے وہ ان کو ہی رول موڈل بنائیں گے فاسٹ بولرز میں اگریشن ہوتا ہے لیکن اس کو آپ نے وکٹ لے کے سیلیبریٹ کرنا ہے وکٹ کو لات مار کے سیلیبریٹ کرنا ہے اگر وکٹ پہ لات مارنے سے وکٹے ہو رہی ہوتی تو پھر تو میری بھی بہت ہو گئی ہوتی اور یہ جو آپ ٹینٹرم دکھا رہے ہیں دیکھیں اس سے یاد آتا ہے ہمیں اپنے گلی محول لے گلی وال لے موتا تھا نو وال لی تھی تو وکٹ پہ بلہ مار دیا مر دیا یہ وہیں کی حد تا کہ بھائی تب ہی پھر کوئی ایسے خاص پیسے بھی نہیں ملتے آپ کو پیسے مل لیں آپ پاکستان کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں کیونکہ ابھی صحیح طرح آپ آپ لوگ اگے نہیں ہیں اگنے سے پہلے یہ حرکتیں کریں گے تو پھر شربندگی بھی ہوگی اور دس فیصد تجربان آپ نے ٹریسنگ روم میں جا کے کر لیں ہی ٹاپ دا مومنٹ کوڑا کنٹرل کریں اگر اکیلے میں کرا کرو یار یہ سامنے نہیں کیا گروہ کامرے میں نے سیم شاہ یہ غلط ہوتا ہے روموں میں آنے کے لیے تو نہیں کرتے آپ کلیرز یہ شاید خبروں میں آنے کے لیے کرتے ہیں ہماری ٹرانسویشن کا وقت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاخات ہوگی پاکستان زندہ باپ موسیقی